امام مہدی کے زمین ظلم و زیادتی امام مہدی ان آنکھوں سے نظر نہیں آئیں گے ان آنکھوں سے نظر آئیں گے اور غالباً حضرت مہدی ان کی ولادت ہو چکی ہے امام مہدی کے زہور کا این وقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو سید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو سید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ امام مہدی چوڑی پیشانی والے اور انچی ناک والے ہوں گے لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو وہ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ وہ زمین کو اللہ کی زمین کو عدل اور انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی یعنی امام المہدی اس وقت ظاہر ہوں گے جب یہ زمین ظلم اور زیادتی اور اندھیر نگری اور چوپٹ راج اور ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی آج آپ کو یہ حدیث سنانے کا مقصد ہم سب سوچیں کیا زمین ظلم اور زیادتی سے بھر نہیں چکی اسلام آباد جیسے پرسکون اور باقاعدہ اور ڈسپلنٹ شہر کے اندر دن دھیارے ہماری بچیوں کے سر کلم کیے جا رہے ہیں دن دہارے یہاں پر قتل ہو جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ زمین ظلم اور زیادتی سے ابھی نہیں بھری تو یہ اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہے کہ ابھی ظلم اور زیادتی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوئی ورنہ باہر نکل کر دیکھیں اپنی گلی کو کروس کریں ہر گھر کے اندر ظلم ہے ہر گھر کے اندر زیادتی ہے گھروں سے باہر چلے جائیں گھروں سے باہر نکلیں آپ کو گلی گلی میں شور نظر آئے گا گلی گلی میں خون نظر آئے گا اگر آپ کو یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو جائیں اس جینب کے باپ سے پوچھیں جو حج کرنے گیا ہوا تھا اور اس کی بیٹی کا کیا حال ہوا اگر آپ کو یہ زمین ظلم اور زیادتی سے اب بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو جائیں قصور کی بچیوں سے پوچھیں اگر آپ کو یہ ظلم سے زیادتی سے بھری ہوئی یہ زمین نظر نہیں آتی تو جائیں ان یمن کے بچوں سے پوچھیں جو بھوک اور پیاس سے بلکتے بلکتے اس عید پر مارے گئے اگر آپ کو یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو اپنے اس گریبان میں جھانکیے کہ آپ کے بھائی صدام حسین کو سریام فاسی پر لٹکایا گیا کوئی اف کرنے والا نہیں تھا اگر یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی آپ کو نظر نہیں آتی تو آپ کا ایک لیڈر وہ آپ کا ہی بھائی تھا جیسا بھی تھا گٹر سر نکال کر مارا گیا وہ امر کذافی کے نام سے اسے جانتے ہیں اگر آپ کو یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو جائیں پوچھیں ان بچوں سے جن کے باپوں کو ان کی نظروں کے سامنے گاڑی کے اندر قتل کر دیا گیا قتل کس نے کیا؟ سی ٹی ڈی نے پاکستان کی فورس نے انصاف قائم کرنے والوں نے اگر آپ کو یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی اب بھی نظر نہیں آتی تو جائیں ان کشمیریوں سے پوچھیں جائیں ان کشمیریوں سے پوچھیں جہاں عید والے دن دن دہارے ان کے نوجوان بچوں کو شہید کر دیا گیا اگر یہ زمین آپ کو ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی آج بھی نظر نہیں آتی آپ کے سینوں پہ آج اگر خنجر نہیں چلے تو جائیں ان فلسطینیوں سے پوچھیں جائیں ان فلسطینیوں سے پوچھیں جو عربوں کو اپنا بھائی سمجھتے تھے جو عربوں کو اپنا بھائی سمجھتے تھے نہ صرف خونی بھائی نہ صرف رشتے میں بھائی بلکہ دینی بھائی بھی سمجھتے تھے بلکہ خطے اور کتے کی رینیشنشپ بھی موجود تھی اور ہزاروں سال پرانی ہسٹری بھی موجود تھی لیکن اپنے ہی بھائیوں نے ان کے اپنے ہی سینوں میں خنجر گھوم دیئے اور جا کے اسرائیل کے ساتھ پیکٹ کر لیے بجائے اس کے کہ وہ مسید اکسا جو کبھی مسلمانوں کا جو کبھی مسلمانوں کا قبلہ اول ہوا کرتا تھا اس کی حفاظت کرنے کے بجائے اس کو چھڑانے کے بجائے اس کے لیے کوشش کرنے کے بجائے جا کر اسرائیل کے ساتھ پیکٹ کر لیا اگر آپ کو یہ زمین اب بھی ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو اپنا ٹیکس کا نظام دیکھیں اپنا کرنسی نوٹس دیکھیں جو آپ کے بینکوں سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پیسے لوٹ کر لے جاتے ہیں اگر آپ کو یہ زمین اب بھی ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو جائیں اپنا ایڈیوکیشن سسٹم دیکھیں جو آپ کے بچوں کو آپ کی گودوں سے چھین کر مغرب کے گود میں ڈال رہے ہیں اگر آپ کو یہ زمین آج بھی ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو جائیں اپنی ہمسائے میں رہنے والی اس بین سے پوچھیں جس کا آپ نے خود حصہ نہیں دیا آج تک اگر آپ کو یہ ظلم اور زیادتی سے بھریوں زمین نظر نہیں آتی تو واللہ اللہ ہمارے دلوں کے اوپر سے گفل ہٹائے اللہ ہمارے دلوں کے اوپر سے پردوں کو ہٹائے یا اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے یا اللہ ہمیں یہ زمین کے اوپر پھیلا ہوا ظلم نظر آجائے اس سے پہلے کہ یہ ظلم ہمارے گھروں تک پہنچے اور یاد رکھئے یاد رکھئے کہ زمین کے اوپر جو بھی زیادتی ظلم تکلیف ہوتی ہے وہ سب کے سب انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے وَمَا صَابَكُمْ بِمُصِبَتِنْ فَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت پریشانی مشکل آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور یاد رکھئے کہ جب اللہ کا عذاب اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی تکلیف آتی ہے تو وہ صرف ان لوگوں کے اوپر نہیں آتی جو ظلم کرتے ہیں وہ ہر ایک کو پھر لپیٹ میں لے لیتی ہے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے قرآن میں وَتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ وَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَةَ کہ اس اتنے سے ڈروں اس عذاب سے ڈروں اللہ کے کہ جو صرف پھر تم میں سے ان لوگوں پر نہیں آئے گا کہ جنہوں نے ظلم کیا وہ سب پر آئے گا پھر کیا کریں اٹھیں اٹھیں آنکھیں کھولیں آنکھیں کھولیں ایک دوسرے کو جگائیں پاس پاس ہونے والے ظلم کو روکیں اور سب سے پہلے اس چیز کو ریالائز کریں کہ یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہے اور یہ امام المہدی کے ظہور کا این وقت ہے جو نام ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یواتی اسمہو اسمی و اسمہو ابی ہی اسمہو ابی کہ ان کا جو نام ہوگا وہ میرے نام کی طرح ہوگا اور ان کے والد کا نام جو ہوگا میرے والد کے نام کی طرح ہوگا یعنی کہ ان کا نام محمد ہو سکتا ہے احمد ہو سکتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی نام ہیں القابات ہیں قرآن پاک میں بھی بیان ہوئے ہیں اور مختلف حدیث میں بھی ہیں ان میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جس کو کہتے ہیں کہ جو نام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس کو کہتے ہیں ایلوکیٹ کر کے رکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام بھی محمد نہیں تھا تو اس لیے جو اپلیکیول نام بنتا ہے وہ محمد ہی بنتا ہے تو اب جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ محمد قاسم جو ہیں ان کا بھی فرسٹ نیم محمد ہے سیکنڈ نیم قاسم ہے تو یہ بات تو ہو گئی کہ فرسٹ نیم محمد ہے اور جو والد کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا ان کے والد کا نام عبدالکریم ہے جیسے عبداللہ نام ہے اسی طرح عبدالکریم بھی یعنی الکریم بھی اللہ کا ہی نام ہے اصل میں بہت زیادہ سنی سنائی باتیں شامل ہو گئی ہیں امام مہدی کے کونسپ پہ ایسی کوئی روایت حدیث موجود نہیں ہے جس میں بطلب لوگوں نے تو سب کچھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلکل کوپی کرنا شروع کر دیا اس طرح نہیں ہے سب سے پہلی بات کلیر کریں کہ جو امام المہدی ہوں گے وہ کوئی نبی نہیں ہوں گے کوئی رسول نہیں ہوں گے وہ ایک عام اممتی ہوں گے عام اممتی سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اممتی ہوں گے لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص نوازشات سے نوازے گا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو خاص علم بھی عطا فرمائے گا لیکن وہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمتی ہوں گے اور جو باتیں مشہور ہیں کہ لوگوں نے دیکھیں حدیث میں یہ آتا ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا والد کا نام یعنی نام ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا اور یہاں تک تو ہے اس میں حدیث میں لیکن باقی لوگوں نے پھر خود ہی شامل کر لیا ہے کہ والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا اور پتہ نہیں کیا لوگوں نے اور ڈال لیا ہے کہ مہر نبوت بھی ہوگی اور سب کچھ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو امام مہدی ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ان کی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر نہیں ہوگی اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر ہوگا تو لوگ پھر صورت کا بھی ملا دیتے ہیں اور نام والدہ کا بھی شامل کر لیتے ہیں یہ مہر نبوت والی بات بھی کہیں سے چلا دی ہے ایسا کچھ نہیں ہے نعوذ باللہ منزالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی بات منصوب کرنا کیونکہ حدیث ہی ہمارے پاس اور ذریعہ ہے نہ اور کونسا ذریعہ ہے کوئی بھی بات اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حدی ہوں گے ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حدیث بنا رہے ہیں اپنی طرف سے یا سنی سنائی حدیث بغیر سنت کے جو ہیں وہ فورڈ کر رہے ہیں اللہ معاف کرے یہ غلط بات ہے اور گناہ کی بات ہے جو صحیح روایات میں حدیث میں موجود ہیں چیزیں انہی کو فالو کرنا چاہئے امام حدی کے بارے میں بلکل بھی نہیں ہے کہ ان کی کوئی مور نبوت ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے ان کی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پہ ہو ایسا بھی کچھ نہیں ہے اسی طرح ان کی والدہ کا نام آمنہ ہو ایسی بھی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی صرف ان کے نام کا پتہ چلتا ہے ان کے والد کے نام کا پتہ چلتا ہے ان کے حسنی سید ہونے کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہونے کا پتہ چلتا ہے ان کا اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ ہونے کا پتہ چلتا ہے ان کی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر نہیں ہوگی ان کے والدہ کا نام آمنہ ہونا ضروری نہیں ہے کوئی مہرے نبوت ٹائپ کی کوئی مہرے مہدیہ ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہوگی یہ سب غلط ہیں باتیں ہیں جھوٹی خرافات باتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دعوت شریف کی حدیث نمبر 4294 ہے کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ منورہ کی ویرانی ہوگی مدینہ منورہ کی ویرانی لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا فتنوں کا ظہور کسٹنطنیہ کی فتح ہوگی اور کسٹنطنیہ کی فتح دجال کا ظہور ہوگا یعنی ایک دوسرے کے بعد کہہ لیں اس کا ترجمہ اگر ہم دوسرے انداز میں بھی کر سکتے ہیں کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی کا باعث ہوگی یا بیت المقدس کی آبادی کے بعد مدینہ کی ویرانی ہوگی مدینہ کی ویرانی لڑائیوں اور فتنوں کے دوران یا اس کے فوران بعد ہوگی فتنوں کا ظہور اس کے فوران بعد اس کے بعد کسٹنطنیہ کی فتح ہوگی اور کسٹنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا ظہور ہوگا اور ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا کہ بڑی جنگ اور کسٹنطنیہ کی فتح کے درمیان 6 سال ہیں اور یہ جو بڑی جنگ ہے یہ کب ہو رہی ہے مدینہ کی ویرانی کے وقت اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی جو بڑی جنگ ہے ملحمت العظمہ یہ اس قدر پھیل جائے گی کہ ہمارے ہاتھ سے سعودی عرب اور یہ جو یو اے ای اور عرب امارات یہ علاقے بھی نکل جائیں گے حتیٰ کہ مدینہ المنورت کے اندر جو ہے نا وہ فتنہ اور اس کے اندر جنگ اور ویرانی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی کیاوس کی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس دکھ بھرے وقت سے بچائے محفوظ رکھے ہم دعا ہی کر سکتے تو اس وقت مسلمان بیک سٹیپ پہ ہوں گے بیک فٹ پہ ہوں گے اب یہ سارے کے سارے علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جا رہے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں تکلیف اور پریشانی ہیں اب اس ساری صورتحال میں آپ کو کہیں پہ نظر آتا ہے کہ مسلمان کہاں ہیں پھر بتائیں مدینہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے حجاز مقدس کے اندر فتنہ ہو چکا ہے شام اور عراق کے اندر ملہمت القبرہ لڑی جا رہی ہے تو مسلمان کہاں ہیں وہ جو لوگ اکثر اعتراض بھی مجھ پہ کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سے آنا امام المہدی نے کہ وہاں تو کیاوس ہے مسلمان کہاں ان کی فوج کہاں ٹھیک ہے امام المہدی چلے اگر آپ کی بات کو ہم وہ بھی کر دیں کہ امام المہدی اہل مدینہ میں سے ہوں گے تو جنگ کہاں فوج کہاں ان کی امام المہدی اپنی فوج کے ساتھ ہوں گے اب اس صورتحال میں آپ کو وہ حدیث نظر آئیں گی کہ تم میں سے ایک فوج جو ہے وہ ہند کا جہاد کرے گی اب امام المہدی اور ان کے ساتھی یہاں ایسٹ کی سرزمین سرزمین پاک سرزمین پاکستان میں ہوں گے یہاں پہ وہ مسلمانوں کی فوجیں پھر جمع ہوگی یعنی کہ جو مشرق وستہ کے علاقوں پہ کیاوس ہے یمن دیکھیں ابھی ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے اس کا نام لینا میں بھول گیا سیریہ میں مصر میں مصر میں اس وقت پرو اسرائیل گورنمنٹ ہے خیر یہ سارے علاقے جو ہیں وہ کیاوس کا اور افراد تفریق کا فتنے کا جنگ کا شکار ہوں گے تو جو کوئی ان میں سے بچ سکے گا وہ بچ کر آئیں گے پاکستان میں یہاں پہ وہ فوج پھر تقویت پکڑے گی اور یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اللہ تعالیٰ پاکستان کو کالے رنگ کے جنگی جہاز عطا فرمائے گا اور پاکستان کی فوج کو ترقی دے گا یہاں کے لوگوں کے ذہن کھول دے گا اور اچھے اچھے ذہن مسلمانوں کے بہترین ازہان جو ہیں یہاں پر آ کر جمع ہوں گے پھر یہاں سے مسلمان دوبارہ اٹھیں گے اور پھر جا کر اپنے مشرق وستہ کے اور باقی علاقے جو ہیں وہ دوبارہ بازیاب کرائیں گے اور یہاں پہ پھر امام مہدی کی حکومت پوری دنیا میں قائم ہوگی جو سات سال تک قائم رہے گی اور اس کے بعد پھر دجال کا ظہر ہوگا پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کوئی حدیث ہے کہ وہ عربی ہوں گے یا عربی جانتے ہوں گے عربی بولتے ہوں گے ایسی کوئی حدیث آپ نے پڑھی ہے نہیں اہل مدینہ سے ہوں گے نا ایسی حدیث پاک ملتی ہے ہاں اہل مدینہ سے ہوں گے یہ حدیث شریف میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ مشکات شریف کی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چھپن ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہ کی موت کے وقت اختلاف ہو جائے گا پھر اہل مدینہ سے ایک آدمی نکل کر مکہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوگا اور اہل مکہ سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے تو وہ اسے اس کے گھر سے باہر لائیں گے وہ ناپسند کرتا ہوگا لیکن وہ رکن یعنی حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے پھر شام کی طرف سے لڑنے کے لیے اس کی طرف ایک لشکر روانہ کیا جائے گا لیکن اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقامِ بیدہ پر دھسا دیا جائے گا جب لوگ یہ صورتحال دیکھیں گے تو شام کے عبدال یعنی عبادت گزار اور نیک لوگ اور عراق کے بہترین اشخاص اس شخص کے پاس آئیں گے تو وہ اس کی بیعت کر لیں گے پھر قریش سے ایک آدمی ظاہر ہوگا جس کے ننحال قبیلہِ قلب بنو قلب سے ہوں گے اور اس طرح مکمل پھر آگے تفصیل ہے اس حدیث شریف میں اہلِ مدینہ کا ذکر آیا ہے اور اہلِ مکہ کا ذکر آیا ہے بالکل آیا اور اس میں اگر آپ کو عربی کے الفاظ میں بتا ہوں تو وہ بھی یہی ہیں کہ فَيَخْرُجُ رَجُلُمْ مِنْ أَحْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَى مَكَّةِ کہ اہلِ مدینہ میں سے ایک آدمی نکلے گا فَيَخْرُجُ رَجُلُمْ مِنْ أَحْلِ مَدِينَةِ اہلِ مدینہ میں سے ایک شخص نکلے گا حَارِبًا إِلَى مَكَّةِ کہ وہ مکہ کی طرف مطلب صحیح کرتا ہوا جائے گا دوڑتا ہوا جائے گا بھاگ کر جائے گا جلدی میں جائے گا اس طرح سے آپ اس کے ترجمہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے لیکن آپ کو یہ بھی تیکھیں کہ پھر آپ کو یہ بھی تو حدیث ملتی ہے اس کا آپ کیا کریں گے ایک آپ اگر کسی بھی پزل پیس کو آؤٹ آف کانٹیکس لے لیں اور اس کا کوئی بھی مطلب نکال لیں تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا ہر چیز ایک کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے قرآن کی آیات کا بھی ایک سیکویںس ہے اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اسی ایک چیز کو لے لیں اور آدھی بات اس میں سے نکال لیں تو آپ تو کوئی بھی مطلب نکال سکتے ہیں قلو اشربو ولا تصرفو تو آپ صرف قلو اشربو کر کے تو نعوذ باللہ ہر چیز تو نہیں نا حلال کر سکتے تو اسی طرح سے یہ بھی جو احادیث ہیں ان کا کانٹیکسٹ بڑا ضروری ہے اب میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں اس میں کہا گیا ہے کہ وہ مشرق سے آئیں گے تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ کون سی حدیث کو صحیح مانیں گے اس میں ضروری ہے کہ آپ ان کا جو ہے وہ کانٹیکسٹ جانتے ہوں کہ کون سی بات پہلے ہوگی کون سی بات ہوگی اچھا پھر یہ جو دوسری حدیث ہے ابن ماجہ کی یہ ابو دعوت کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے اور مشکات المسابی میں یہ پانچ ہزار چار سو چھپن نمبر پہ منشن ہے اور ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے یہ ابن ماجہ کی اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب خلیفہ کے بیٹوں میں اختلاف ہوگا اور تینوں جو ہیں وہ یعنی تین لوگوں میں اختلاف ہوگا تینوں خلیفہ کے یا بادشاہ کے حکمران کے بیٹے ہوں گے اور کسی ایک کے اوپر بھی ان کا اتفاق لوگوں کا نہیں ہو رہا ہوگا سم ماتتلو رایات السودی من قبل المشرق کہ مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے ظاہر ہوں گے اور پھر وہ ایسے لڑیں گے عربوں سے ایسے جنگ کریں گے کتال کریں گے کہ جیسے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کا ذکر فرمایا جو راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہی فقال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انتم کالے نشانوں کو کالے جھنڈوں کو کالے تلو ہونے والے چیزوں کو دیکھو بلیک ویجولز کو دیکھو تو تمہیں چاہے برف کے اوپر گھسٹ کر ننگیں پاؤں جانا پڑے تو بھی اس کو جاؤ فبائعوہ اور ان سے جا کر بیعت کرو کیوں فانہو خلیفہ اللہ المہدی کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کے خلیفہ مہدی علیہ السلام ہوں گے تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے آپ کس کو سئی لیں گے اہل مدینہ سے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مدینہ میں پیدا ہوئے ہوں گے ایسی کوئی روایت نہیں ہے یہ روایت ضرور موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت میں سے ہوں گے یہ روایت بھی موجود ہے کہ حسنی ہوں گے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہو کی اولاد میں سے ہوں گے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مدینہ شریف میں ہی پیدا ہوئے ہوں وہیں پلے بڑے ہوں اور جب وہ اپنے عمر کو پہنچیں تو وہ عربی ہوں اس سینس میں کے عربی بولتے ہوں عرب بودو باش ہو ایسا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت حسنی سید اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کی اولاد یہ پوری دنیا میں موجود ہیں اور اگر آپ غور کریں تو آپ کو غالباً یہ عرب یا جو حجاز مقدس کے بعد سب سے زیادہ تو اندوستان میں نظر آئیں گے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ سید تھے اور اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ پہ کتنے لوگوں کو مسلمان کروایا یہ کام یہاں پہ ہوا ہے ہندوستان کے سرزمین میں اور اسی طرح اور بہت سے سادات موجود ہیں جو وہاں سے یہاں پر شفٹ ہو چکے تھے ان کی نسلیں یہی پلی بڑی ہیں ان میں سے تو بہت سارے ایسے ہیں جن کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت میں سے ہیں یا نہیں تو دراصل ان دونوں احادیث کا کنٹیکسٹ یہ بنتا ہے کہ وہ خوراسان من قبل الخوراسان دوسری روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ خوراسان سے پہلے کی سرزمین سے تشریف لائیں گے اور اس روایت میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ مشرق کی جانب سے تشریف لائیں گے ہوگا یہ کہ وہ مشرق کی جانب جو کالے نشان اور کالے بلیک ویجیول ذو بڑھیں گے ان کے ساتھ امام المہدی علیہ السلام علیہ الرحمہ وہ وہاں سے مشرق کی جانب سے تشریف لائیں گے اور مغرب کی جانب جہاں پر اختلاف ہوگا ایک کیوس کی صورتحال ہوگی قتل و غارت کی صورتحال ہوگی حدیث صرف کیا الفاظ ہیں کہ قتل و غارت کی صورتحال ہوگی بادشاہوں کے درمیان یعنی خلیفہ کے بیٹے بادشاہ اور سہزادوں کے درمیان قتل و غارت کی صورتحال ہوگی تو اس وقت وہ ان فوجوں کے ساتھ مشرق کی جانب سے تشریف لائیں گے اور وہ ایسے پھر وہ جنگ کریں گے اس صلاح کے لیے کہ پھر کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا ان سے پہلے کسی نے ایسی جنگ نہیں کی ہوگی ان کے پاس وہ صلاحیت ہوگی ان لوگوں کے ساتھ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا اور پھر سب لوگ ان کے کو بیعت بھی کر لیں گے تو وہ جو معاملہ جب وہاں سے وہ تشریف لائیں گے حجاز کی طرف پھر وہ جب یہ معاملہ ہو جائے گا جو بھی ایک صورتحال کی عوض ہے اس سے نمٹ لیں گے اس کے بعد وہ مدینہ میں تشریف رکھتے ہوں گے پھر لوگ ریالائز کریں گے یہ تو وہ واقعہ ہو گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اب وہ اہل مدینہ میں ہوں گے یعنی مدینہ کے لوگوں میں وہ بھی آ کے تشریف رکھتے ہوں گے رہ رہے ہوں گے یا جیسے بھی معاملہ ہوگا پھر لوگ فوراں ریالائز کر لیں گے کہ یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا تھا اور جن کے بارے میں نشانیاں پوری ہو رہی تھی پھر لوگ ریالائز کریں گے پھر لوگ ان کی طرف آئیں گے ان سے بیعت کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ وہاں سے ان سے یعنی تشریف لے جائیں گے مکہ میں اور مکہ میں پھر اہل مکہ بھی ان کو یعنی پکڑیں گے یعنی کوشش کریں گے کہ ان سے بیعت کریں حالانکہ وہ ناپسند کرتے ہوں گے لیکن پھر ان کو بیعت وہ کر لیں گے لوگوں کی اس میں کیونکہ وہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی اور پھر وہ بیدا والا معاملہ ہوگا کالے نشانوں کے بعد ہی نا لوگ ریالائز کر لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے پھر اس کے بعد جو شام کی جانب سے لشکر بھیجا جائے گا جو سفیانی کا لشکر ہے اس کو پھر بیدا میں دھسایا جائے گا تو جو رئی صحیح قصر ہے اور نشانی ہے وہ بھی پوری ہو جائیں گی تو پھر باقی لوگ بھی شام کے عبدال اور عراق کے لوگ اور پوری دنیا کے لوگ جو ہیں پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے جوک تر جوک آئیں گے تو وہ چالیس سال جب ان کی ایج تھی تو تب ان کو جو میں نے ان کی ڈریم سے سمجھایا ان کو حکم ملا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی طرف سے کہ وہ اپنے ڈریم سیئر کریں تو جب انہوں نے ڈریم سیئر کرنا شروع کیا جون جو لوگوں نے سنے انہوں نے ریالائز کیا کہ یہ ڈریم کا یہ مطلب بن رہا ہے اور میں ابھی ان لوگوں میں جنہوں نے کافی ارلی آن اس کو ریالائز کر لیا تھا تو پبلیکلی تو میں اس کو زیادہ نہیں کہتا تھا یہ بات کیونکہ لوگ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لئے اس طرح تیار نہیں تھے اور لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے اس کو لیکن نیجی محفلوں میں میں کہتا تھا لوگوں سے یہ بات اور اب میں اور بھی زیادہ کھل کے کہتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کے حالات اس طرح جا رہے ہیں اور پاکستان میں بھی سیچوئیشن اس طرح بلڈ ہو رہی ہے کہ اب اس بات کو کھل کر کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچے اور اس کو سمجھ سکیں تو محمد قاسم کو جس ایج میں انہوں نے ڈریم شیئر کرنے شروع کیا وہ چالیس سال کی ہی ایج دی ہجری حساب سے اور اب ان کو کچھ سال ہو گئے ہیں وہ ڈریم بھی شیئر کر رہے ہیں بہت سارے سچے بھی ہو چکے ہیں لوگوں کو ریالائز بھی ہو رہا ہے میری طرح اور بہت سے لوگ ہیں جن کو اس بات کا ادراک ہے اور یہاں ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں انڈونیشیا میں آپ جا کر دیکھیں وہ بھی پچھلے دن انڈونیشنز یہاں آئے ہوئے بھی تھے وہاں پہ تو یہ پوری ایک عوامی انڈیسٹینڈنگ کی بات بن چکی ہے وہاں گلی گلی محلے محلے میں ہاؤس ہولڈ نیم ہے محمد قاسم بنگلہ دیش میں یہ صورتحال ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں تو یہ تو ہم پیچھے رہے گئے ہیں وہی ہے کہ دیر کر دی میرے با آتے آتے ہیں ہم کافی دیر کر دیتے ہیں ہر کام میں تو لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ بھی انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے اور پھر انشاءاللہ کی را پر جائے گا تو یہ ان کا جو یعنی ظہور جیسے آپ ﷺ کی بیست ہوئی تھی اس وقت آپ ﷺ کی عمر چالیس سال تھی پھر آپ ﷺ کو اللہ تعالی نے جو خلافت آپ ﷺ کو جو اللہ تعالی نے حکومت اتا کی ریاست مدینہ کی صورت میں وہ ترپن سال کی عمر میں تھی تو جب بیست ہوئی تو بہت کم لوگ آپ ﷺ کو پہچان رہے تھے ریلائز کر رہے تھے حضرت ابوبکر تھے حضرت علی تھے حضرت ختیجہ تھی رضی اللہ تعالی عنہما اور اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ شامل ہونا شروع ہوئے تو اب جب دو چار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان رہے ہیں تو اس وقت تو دنیا کو نہیں پتا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے پھر چار پانچ سال کے بعد جن لوگوں کو پتا چلا پھر انہوں نے ریلائز کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں اب جب اہل مدینہ تک بات پہنچی اور پھر انہوں نے ایکسپٹ کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہو چکی تھی تو کیا اہل مدینہ یہ کہہ دیتے کہ آخری نبی کی نشانیوں میں اگر کوئی نشانی ان تک اس طرح کی پہنچی ہو کہ وہ 40 سال کی عمر میں ان کی بحیثت ہونی ہے تو وہ کیا کہتے کہ وہ اب 53 سال کے کیوں ہیں ظاہر ہے بحیثت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال میں ہوئی تھی خبر پہنچتے پہنچتے لوگوں کو ریالائز کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے وقت لگ جاتا ہے تو یہ تو مجھے بڑی عجیب بات لگتی ہے جب مطلب اس طرح سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کی عمر 45 سال ہے تو وہ کیسے امام مہدی بن سکتے ہیں مستقبل میں وہ 40 سال میں ہو گئی تھی لوگوں تک بات پہنچنے لگی تھی چاہے ایک تک پہنچی دیں تو میں پہنچی چاہے چار تک پہنچی اب یہ ہے جون جون آپ دیکھ لیں بات پہلتی جا رہی ہے اور لوگوں تک بات پہنچتی جا رہی ہے لوگ اس کو ریالائز بھی کر رہے ہیں کافی زیادہ بات پھیل بھی رہی ہے اور میرا یہی ہے میں یہی سمجھتا ہوں کہ 52-53 سال کی عمر میں بیعت والا معاملہ ہوگا اور وہ بھی ایسے ہی ہوگا جو جیسے میری ان سے ملاقات ہوئی ہے ان سے ڈسکشن ہوتی ہے وہ تو خود کو ڈنائے کرتے ہیں کہ میں امام مہدی نہیں ہوں تو اس سے پھر مجھے اور بھی زیادہ اس چیز کے اوپر بلیف پختہ ہوتا ہے سرٹین ہوتوں میں کہ اگر وہ خود نہیں اس چیز کو مان رہے ریالائز کر رہے ہیں تو یہی تو امام مہدی کی نشانی ہے محمد قاسم کے بارے میں میں نے جو کہا ہے اور اپنے خیال کا اظہار کیا ہے کہ وہ فیوچر میں امام مہدی بن سکتے ہیں تو اگر ان کی داڑی نہیں ہے یا ان کے اندر اور بھی کوئی شارٹ کمنگ ہے جو کہ ہے تو یہ اس سے تو میرا جو پوائنٹ آف یو ہے اس کو وہ اور انڈورس ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ معصومیت انبیاء علیہ السلام تو اسلام پہ ختم ہو گئے اس کے بعد جتنے بھی لوگیں وہ گناہگار ہیں ان کے اندر شارٹ کمنگ ہیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے چاہے امام المہدی ہوں کیونکہ وہ نبی نہیں ہیں تو ان کے اندر شارٹ کمنگ ہوں گی اور اس سے اور بھی زیادہ یہ چیز کلیر ہوتی ہے کہ محمد قاسم جو ہے وہ نعوذ باللہ کوئی نبی ہونے کا کلیم نہیں کر رہے نہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی میں ان کو کوئی اللہ معاف کرے اس طرح کے لیول پہ سمجھتا ہوں وہ گناہگار ہو سکتے ہیں ان کے اندر شارٹ کمنگ ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ ایک عام امتی ہے ایک عام امتی ہے جن سے فیوچر میں اللہ تعالیٰ امت کی لیڈرشپ کا کام لے سکتا ہے اور اگل اللہ تعالیٰ ان سے فیوچر میں امت کی لیڈرشپ کا کام لے سکتا ہے خلیفت اللہ فی الارض کا کام لے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چون سکتا ہے زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کے نمائندے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے چوزن لیڈر کے طور پر تو پھر حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ امام المہدی وہ شخص ہوں گے جن کی اللہ تعالیٰ ایک راہ میں اصلاح فرما دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان خاتم النبیین محبوب ربانی اگر آپ نے فرما دیا کہ کسی کی اصلاح کی ضرورت ہے تو امیجن کریں کہ پھر وہ کیا ہوگا اس کے اندر تو بہت شورٹ کمنگز ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کو اصلاح کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے اس کی نماز میں کتائی ہو ان کی داڑی نہیں ہے بے شک اس کو بھی آپ اسی کانٹیکس میں لے لیں اور شورٹ کمنگز ہو سکتی ہیں تو ان کے اندر شورٹ کمنگز ہوں گی یہ این حدیث کے مطابق ہے اور انہی کی تو پھر اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے گا ایک رات میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ والا منصب دے گا جو حدیث میں ہمیں ملتا ہے اور ایک کافی سوال آ رہا ہے کہ یہ جو بلیک ویجولز ہیں یہ جو رائیات تو سود ہیں کیا یہ کالیج ہنڈے ہوں گے یا کالیج ہنگی جہاز ہوں گے دیکھیں یہ بالکل بائفرکیٹ نہ کریں ان چیزوں کو اصل میں وہ بلیک جیٹ فائٹرز ہوں گئی اس لیے بلیک کیونکہ وہ جو اسلامی فوج ہوگی اس کا نشان بلیک ہوگا کالہ عالم اس کا نشان ہوگا اور یہ جو امپوسٹرز ہیں پوری دنیا میں چاہے القاعدہ ہو چاہے آیسس ہو اس طرح کے جتنی خارجی تنظیمیں ہیں جو حکومتوں کے خلاف جنگ کرتی ہیں عام مسلمانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں ان کو قتل کرتی ہیں اور اسلام کا ایک ایک ایکسٹریمیس پوائنٹ آف ویو دیتی ہیں ان سب نے اس جھنڈے کو ان حدیث میں جو جھنڈہ ہے اس کو ہائیجیک کرنے کی کوشش کیا اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ بلیک کلر کا ایک لے لیا اور اس کے اوپر یا تو کلمہ طیبہ لکھتیا یا پھر وہ مہر نبوت وہ لگا کے اپنا جھنڈہ بنانے کی کوشش کیا اور ایک نے کلیم کیا کہ یہ وہ بلیک جھنڈے ہیں جو امام مہدی کے فاج کے ساتھ دیں گے دوسرے نے کلیم کیا یہ ہیں اپنے اپنے ورجنز نکالے میں اب یہ اس انفرمیشن کو آؤٹ دیر میں دینا نہیں چاہ رہا کیونکہ پھر نیا نہیں کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے لیکن اللہ اچھا اللہ اس کو محفوظ رکھے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا وہ کالا تھا اس کے اوپر کوئی تحریر نہیں تھی اسی طرح جو امام مہدی کا جو علم ہوگا وہ بھی کالا ہوگا اس کے اوپر کوئی تحریر نہیں ہوگی اور وہ الگ ایکچول بلیک بینرز ہوں گے بلیک بینرز آفیس یا وہ کالے جھنڈے ہوں گے جو امام مہدی کا ساتھ دیں گے وہ صرف ایک بلیک بینر ہوگا جس کے پر کوئی تحریر نہیں ہوگا اور یہ جو تھرڈ پارٹی بنے ہوئے خارجی تنظیمیں ان کی تو مجبوری ہے وہ کیا کالا بلیک ان کا کنٹرول ہی نہیں ہے ایک لیمیٹڈ فورس ہوتی ہے انہوں نے اپنا نام لگانا ہوتا ہے اور ایک فتنہ کریٹ کرنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے انہوں نے کوئی ایڈنٹیٹی تو چاہیے اگر خالی بلیک بینر لے لیں گے تو وہ تو کوئی بھی کالا جھنڈہ اٹھا لے اس کو ایڈنٹیفائی کیسے کیا جائے گا لیکن امام المہدی کو یہ انسیکیورٹی نہیں ہوگی وہ تو اللہ کی فوج ہوگی اس وقت کسی کو اختیار نہیں ہوگا کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کالے جھنڈے کے مقابلے میں کوئی کالا جھنڈہ اٹھائے یہ جو بلیک بینرز ہوں گے کالے جھنڈے ہوں گے رائیات اسود ہوں گے یہ کالے جھنڈے بھی ہوں گے اور کالے جنگی جہاز بھی ہوں گے اس کو کوئی بڑا حیشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہ جنگی جہاز بھی کالے رنگ کے ہوں گے اور جو وہ فوج ہوگی امام المہدی کے آرمی ہوگی اس کا علم بھی کالا ہوگا دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ امام المہدی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے جن کی اصلاح اللہ تعالی ایک رات میں فرما دیں گے تو جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان کو اصلاح کی ضرورت ہوگی تو پھر اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ ان کے اندر شارٹ کمنگز ہوں گی اور اس کانٹیکس میں یہ اللہ تعالی کی رحمت بھی ہے عام انسانوں کے اندر اس کے اندر امید بھی ہے کہ اگر آپ خود کو شرک اور اس کی اقسام سے بچا رہے ہیں اور باقی چیزوں کے اندر آپ کی کمیاں کتائیاں بھی ہیں تو اللہ تعالی آپ کو معاف کر سکتا ہے اور اللہ تعالی نے آپ کو جو میسیج پہنچا رہا ہے وہ بھی ایک ایسے شخص کے ذریعے پہنچا رہا ہے جس کے اندر خود کمیاں کتائی ہیں جس کے ساتھ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں خود کو اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالی کسی ایسے بندے کے ذریعے سے آپ کو کوئی میسیج دیتا ہے پہنچاتا ہے جس کے اندر خود کوئی شارٹ کمنگ ہو یا ہو جائے اس سے کوئی غلطی تو یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے آپ کے اوپر حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا تھا اللہ تعالی کے عذاب کا فیصلہ آ گیا تھا صرف حضرت یونس علیہ السلام کو ابھی حکم نہیں ملا تھا کہ آپ اس بستی کو چھوڑ دیں لیکن حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے اس قدر فیڈ اپ ہو چکے تھے کہ وہ غصے میں آگر وہاں سے چلے گئے اب جب وہ وہاں سے چلے گئے تو پھر جو قوم تھی بستی تھی اس کے اوپر بادل آ گئے اور بجلیاں اور آگ اور اس طرح کے پورا ایک سیناریو بن گیا کہ پھر لوگوں کو اس وقت احساس ہوا کہ یہ تو ہمارے درمیان اللہ کا بندہ تھا واقعی وہ جو ہی بستی سے گیا ہے تو یہ ہمارے اوپر عذاب کے بادل مند لانے لگے پھر لوگوں نے فوراں اپنا جو رویہ تھا اس سے رجوع کیا اللہ کے ہاں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی حالانکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے لئے عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو بدلہ نہیں کرتا صرف حضرت یونیس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ کیوں کہ حضرت یونیس علیہ السلام سے یہ کتہ ہی ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے جانا انہوں نے تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالنا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی حکم نہیں آئے تھا وہ پہلے ہی چل پڑے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونیس علیہ السلام کو اس ازمائش میں ڈالا کہ ان کو ایک مچھلی نے نگل لیا اور پھر انہوں نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ لا الہ الا انتا سبحانہ کنی کنتم من الظالمین کہ اللہ تو پاک ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونیس علیہ السلام کو معاف فرمایا مچھلی کے پیٹ سے ازادی عطا فرمائی اور ساتھ میں اس کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم وہ سارے کے سارے لوگ جو حضرت یونیس علیہ السلام کی قوم کے تھے وہ ایک جگہ پر جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے آگے معافی مانگنے لگے گڑ گڑانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونیس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول کی پھر حضرت یونس علیہ السلام واپس ان کے درمیان آئے اور پھر اس قوم نے اصلاح کی راہ پکڑ حضرت یونس علیہ السلام کی اتنی سی غلطی سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنا بڑا بینفٹ دیا کہ ان کے اوپر سے عذاب کو ٹال دیا دنیا میں بھی ان کی معافی قبول فرمائی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو اچھا مقام اور جنت ادا فرمائے گا اس قوم کو جس کے لئے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا تو میں جو محمد قاسم کو فالو کر رہا ہوں میں اس لئے نہیں فالو کر رہا کہ ان کی پرسنیلٹی مجھے کوئی بڑی عالی نظر آئی ہے دیکھیں ہم سب انسان ہیں ہم سب کے اندر شارٹ کمنگز ہیں سیم سنریو ہے میرے اندر سو غلطیاں کتائیاں ہیں محمد قاسم کے اندر سو غلطیاں کتائیاں ہیں شارٹ کمنگز ہیں اور جو لوگ ان کو جانتے ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں ان کو پتا ہے کہ now he is far from perfect ہم فالو صرف اس لئے کر رہے ہیں ان کے خوابوں کو ان کی بات کو ان کے میسیج کو کیونکہ ہمیں خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ میسیج ملا ہے جو ہمارے لئے لازم ہے فالو کرنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے لوگوں کو زیارت ہو چکی ہے مجھے سے ناسیت سمیت تو ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ان کے میسیج کو وہ نہیں ہم ٹھکرا سکتے اس کے اندر کمی کتائی نہیں کر سکتے لہذا ہمیں لاکھ شورٹ کمنگز نظر آئیں ہم ان کے ایکٹس کو فالحال فالو نہیں کریں گے جب تک یوسلی اللہ و فی لیلہ کی رات نہیں آ جاتی ہاں لیکن جو ان کے خواب اور میسیجز ہیں جو ان کے اندر بات ہے اس کو ہم ضرور ایکسپٹ کریں گے اور اس کو ایمپورٹنس دیں گے اس کے مطابق اس کو ایزا ایمپورٹنٹ سجیسن لے کے اپنے لائف ڈسیئنز لیں گے اور لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے اور بیکاوز آف اس شورٹ کمنگز یہ ہماری قوم کے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اگر یہی امام المہدی ہوئے اور اللہ نے انہوں کو بنانا ہوا تو دیکھیں چوری ڈاکہ ہم ڈالتے ہیں زنا بدکاری ہم کرتے ہیں اللہ معاف کرے ظلم و زیادتی ہم کرتے ہیں نابطول میں کمی ہم کرتے ہیں ہر طرح کی کمی کتائی ہمارے اندر موجود ہے جو پچھلی قوموں کے اندر ایک برائی ہوتی تھی ایک قوم نابطول میں کمی کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا دوسری قوم کے اندر ہمجنس پرستی تھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا ٹیسری قوم شرک کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا چوتھی قوم رستے نکال نکال کر اصحاب السابت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹھکی علیہ نعوذ باللہ کرنے کی کوشش کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر بندر بنا کر تباہ کر دیا ہمارے اندر یہ ساری کی ساری برائیاں موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرما رہا ہے اگر ہم نے اصلاح کی راہ نہ پکڑی تو اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب بھی ہمارے اوپر آ سکتا ہے لیکن کیوں کہ یہ شارٹ کمنگز اس بندے کے اندر فی الحال موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر آخری وقت پہ بھی ہم نے توبہ کا رستہ پکڑ لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ ہمارے اوپر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہمارے لیے میسیجز کے لیے ایک ایسا بندہ چنے جو فی الحال ہمارا سٹینڈر وہ نہیں ہے جس کو ہم نے امید کرنے ہم نے صرف خود کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا ہے باقی اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح خود فرما دے گا امام المہدی کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح امام المہدی کی پہچان عطا فرمائے اور یہ جو نشانیاں ظاہر جب ہوں گی ان کو ان میں دھوننے کی توفیق عطا فرمائے اب ایسا نہیں ہے جو ہم نے نشانیاں دونی ہے کہ وہ کسی کے اوپر بھی پوری آ جائیں گی مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے کسی بھی شخص کا نام محمد ہو سکتا ہے بہت سارے محمد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی کافی وسیع ہیں کافی زیادہ لوگ ہیں حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اولاد میں سے اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جن کی ناکونچی اور پیشانی چوڑی ہوگی تو پھر ہمیں ایڈنٹیفائی کیسے ہوگا تو امام المہدی کو اگر تو ہمیں پہچاننا ہے ان کے ظہور ان کے بیعت سے پہلے تاکہ ہم ان کے اولین ساکھیوں میں بن سکیں تو ہمیں اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہوگا اللہ کے حضور دعا کرنی ہوگی نماز تحجد میں کھڑا ہونا ہوگا اپنی پیشانیوں کو محرابوں سے نشان آلود کرنا ہوگا اور اللہ کے آگے جھکنا ہوگا رونا ہوگا گڑ گڑانا ہوگا کہ یا اللہ وہ امام المہدی کے جن کے ساتھ شامل ہونے کی حضرت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی کی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث بتاتے ہوئے جن کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر تمہیں برف کے اوپر گزٹ کر جانا پڑے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے جانا اتنے عظیم امام المہدی اتنی عظیم شخصیت اور اللہ تعالیٰ کے اتنے پسندیدہ ایک جو لیڈر ہوں گے یا اللہ ہمیں ان کے اولین ساتھیوں میں شامل فرما اور ہمیں ان کی پہچان ان کی بیعت سے پہلے عطا فرما تاکہ ہم ان کے بہترین ساتھیوں میں شامل ہو سکیں جب ہمیں ان کی کچھ نہ کچھ جب ہمیں شارٹ لسٹ ہو جائیں گے جب ہمیں کچھ ایڈنٹی فائے ہو جائے گا کہ یہ شخص شاید امام المہدی ہو سکتے ہیں تو پھر ہم یہ باقی نشانیاں پھر ڈونڈ سکتے ہیں پہلے دل کی آنکھ امام المہدی کو پہچانے کی بعد میں یہ فیزیکل جو سائنس ہیں ان کو آپ پہچانیں گے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہوگا اگر آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نشانیوں سے پہچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی آنکھ سے پہچانا ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آخری نبی ہے نبی آخر زمان ہے لہذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھجوریں پیش کی اب وہ نشانیاں چک کر رہے ہیں پہلے انہیں ایڈنٹیفائے ہو گیا کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان ہو سکتے ہیں تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھجوریں پیش کی اور فرمایا کہ یہ صدقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لے لی اور ساتھیوں کو اور لوگوں کو تو کھلائیں لیکن خود نہیں کہیں پھر اس کے بعد دوبارہ حضرت سلیمان فارسی نے کچھ خجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ ہدیہ ہے یہ توفہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود بھی تناول فرمائیں اور اپنے صحابہ کو بھی کھلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سن رکھی تھی کہ حدیعہ تو قبول کریں گے لیکن صدقہ قبول نہیں کریں گے جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خود تناول نہیں فرمایا اور حدیعہ قبول فرمایا خود بھی تناول فرمایا صحابہ کو بھی دیا تو نشانی انہیں مل گئے اس کے بعد حضرت سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد دھونڈنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت تلاش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمر مبارک سے کپڑا ہٹایا تاکہ حضرت سلیمان فارسی مہر نبوت دیکھ سکیں پھر اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی نے مہر نبوت دیکھی اور اس کے بعد وہ اللہ کے حضور میں گڑ گڑائے اور ان کے اوپر رکت کی کیفیت داری ہوئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا یہ نشانیاں وہ ہیں جب آپ دل کی آنکھ سے پہچان لیتے ہیں پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ شخص اس کا نام محمد ہے یا نہیں اس کے والد کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہے یا نہیں پھر آپ دیکھیں گے اس شخص کی جو شجرہ نصب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے یا نہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کی ناکونچی اور پیشانی چوڑی ہے یا نہیں یہ سارے معاملات اس کے بعد ہوں گے جب دل کی آنکھ امام المہدی کو پہچاننا شروع کر دے گی اور دل کی آنکھ کیسے پہچانتی ہے جو اہل مکہ تھے وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے تھے اہل مدینہ وہ تھے جو اہل کتاب تھے اہل مدینہ کو بتایا گیا تھا کہ خجونوں کی زرزمین میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اہل مدینہ کو پتا تھا کہ نبی آخر زبان آئیں گے جو دنیا کے اوپر نیک لوگوں کے حکومت قائم کر دیں گے وہ اہل کتاب تھے یا اللہ لوگوں کے دل اور سینے حق کے لیے کھول دے یا اللہ ہمیں امام المہدی کے بہترین ساتھیوں میں سے شامل فرما دے یا اللہ ہمیں حق کہنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما یا اللہ ہمیں باطل کی پہچان اطاف فرما اور باطل سے بچنے کی توفیق اطاف فرما